یہ کشمیر ہے اور کشمیر میں انتخابی دنگل بھی عروج پہ ہے پانچ فیز مکمل ہو چکے ہیں چھٹے کی تیاری ہے اور چھٹے کی تیاری میں چھنی لگائی جاری ہے دیکھا جا رہا ہے سرکاری سطح پہ میٹنگز بھی بلائی جاری ہیں اور سیکیوٹی کو ریویو بھی کیا جارہا ہے چھٹے فیز کے انتخابات اور اس سے پہلے پانچ فیزز اور ان پانچ فیزز میں بڑے پیمانے پہ جو کہا جاتا ہے کہ ووٹنگ ہوئی لیکن جمہو کے مقاول میں پچاس پرسنٹ کم رہی یعنی اور کشمیر میں تیس فیصد ان پانچ فیزز میں پولنگ ہوئی اور ان پانچ فیزز میں ہوئی پولنگ کے نتائج اب جو سامنے نکل کر آئیں گے وہ ساب ظاہر ہے بہت کو حیران کر دیں گے سیاسی پنٹو کو بھی پچھار دیں گے اور پول ایگزٹ کرنے والے بھی حیران و پریشان ہیں کہ آخر ووٹر نے کس کو ووٹ دیا ہے وکاس کی بات کی جاتی ہے لیکن وکاس بہت کم نظر آیا اور نظر جو وکاس آیا اس پہ بھی لوگوں نے وشواس کم ہی کیا اور یوں کشم سنٹیمنٹس کی پولیٹکس سرچڑ کر بولی ہے اور سنٹیمنٹس کی پولیٹکس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گپکار ایلائنس نے بھی بڑی جیت حاصل کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن وہ جیت گپکار ایلائنس کو ملنے کے اندازے کم ہیں جس کے لیے گپکار ایلائنس بنا ہوا تھا بی جی پی کے سٹار کمپینرز بھی کشمیر آئے ہوئے تھے لیکن بی جی پی کے یہ سٹار کمپینرز بھی وہ کچھ نہیں کر سکے جس کے لیے وہ کشمیر آئے ہوئے تھے اور مانا جاتا ہے کہ اگر کشمیر میں بی جی پی کوئی سیٹ لے جاتی ہے تو وہ صرف اپنے بلبوتے پر کنڈیٹ کی اپنی محنت اور کنڈیٹ کی اپنی چھبی پر ہی مناصر ہوگا اور پھر بات آتی ہے نور سے لکھے سوت کشمیر میں جہاں ان انتخابات کے دوران بڑے جلسے تو نہیں ہوئے لیکن چھوٹے جلسے یا چھوٹی میٹنگوں کے دوران سرکار پر الزام لگائے گئے بی جی پی کو دور رکھنے کی بات بھی کی گئی اور جب بی جی پی نے بات کی تو بی جی پی نے وکاس کی بات کی اس وکاس کی جو کشمیر میں عام لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے فیلحال پانچ فیز مکمل ہو چکے ہیں اور اب چھتے فیز کی تیاری جو ہو رہی ہے اس تیاری کے لیے بھی سرکار پر تول چکی ہے ووٹر بھی تیار بیٹھے ہیں امید وار بھی نظریں لگائے ہوئے ہیں لیکن کس کے سر پہ سہرا بنتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا آبید قادر کے ساتھ سنم ایجاز سینگر کشمیر